اور یہ جانے لگی پانی میں واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ تبارک اللہ کیا خوبصورت منظر یہ دیکھ ماشاءاللہ تبارک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محافظ عبداللہ مکی امید کر دا ہم سب خیریت سے ہوں گے اثر کی نماز عدا کرے کے نکلا ہوں اور پروگرام ہے جدہ جانے کا جدہ ایک ضروری کام ہے اس کام سے فارغ ہو کے پھر انشاءاللہ مکہ ہوں گا کوشش یہ ہی ہے کہ مغرب سے پہلے کم از کم اشہ سے پہلے مکہ واپس پہنچوں جدہ جانے کا میرا ارادہ ہے لیکن موسم بہت پیارا ہے اس لیے میں نے کہا کہ ہلکا سا مینہ کا ویزٹ کر لیں کچھ حج کی عادے بھی تازہ ہو جائیں گی اور ویزٹ بھی ہو جائے گا زہرین بھی ہو جائے گی اس وقت میں جا رہا ہوں سیدھا میرا کی طرف بس یہ خیف کے پاس انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں وہاں سے ہر قضل بھی ہو لیں گے انشاءاللہ وہاں سے جدہ کے لیے روانہ پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ ایک مہینہ اور بیس دن پہلے ہم لوگ یہیں پر تھے اور حجاج کی رام کے ساتھ ان ہی خیموں کے اندر تھے یہ وہی خیمیں ہیں دیکھیں پیچھے مینہ کا کتنا خوبصورت منظر ہے اللہ اکبر ہمارے جو خیمیں تھے بالکل یہاں پر تھے یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارے خیمیں تھے ہمارے خجاج کی رام تھے اور یہ ہے جو مسجد خیف اللہ اکبر مینہ کی مسجد اور یہاں سے حجاج کی رام کے ساتھ آتے تھے اور یہاں پر شیطانوں کو جو ہے کنکری مارتے تھے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر شیطان ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ خوبصورت منظر بہت پیارا منظر اثر کے بعد کا ٹائم اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے اب یہاں سے نکلتا ہوں جدہ کے لئے اور جا کے جدہ کا بھی دیکھتے ہیں کہ جدہ کی کیا پوزیسن ہے جدہ پہنچ چکا ہوں اور اس وقت ہوں سمندر کے کنارے یہ ایک نئی جگہ بنائی گئی ہے تھوڑا سا اس کا ویزٹ کر لیتے ہیں پھر اپنا جو کام میں نے کرنا پھر اس طرف میں چلوں گا یہ دیکھیں سمندر کا کنارہ اور یہاں پر میرا خیال ہے کہ آپ بچھلی بھی یہاں پر پکڑ سکتے ہیں فیشنگ بھی کر سکتے ہیں آگے جا کے دیکھتے ہیں اور یہ میں پہنچ گیا سمندر کے بلکل پاس سمندر کے کنارے اب یہاں سے کیونکہ میں یہاں پر اس جگہ پہلی دفعہ آیا ہوں یہ دیکھنا یہاں پر گہرا ہے پانی یا نہیں یہاں سے تو مجھے کافی گہرا لگ رہا ہے نیچے اتر کے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر اندر مجھے مچھلیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور اس طرف جو پتھر پہنے یہ سپی ہیں یہ والی اس کو عربی میں ابو جلمبو کہہ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سپی ہے یہ زندہ ہے اور یہ والی سپی بھی زندہ ہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اندر سے نکلتا ہے کیڑا اور خودی سیدھا بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں سیدھا ہو گیا اب یہ چل پڑے گا اس کو عربی میں ہم لوگ کہتے تھے ابو جلمبو وہاں پر وہ دیکھیں یہ پرندہ جو ہے اوپر سے تیز نیچے اترتا ہے اور اچانک مچھلی کو پکڑتا ہے مجھے یہاں پر مچھلیاں بھی نظر آ رہی ہیں ابھی آپ کو میں اندر سے دکھاتا ہوں مچھلیاں موسیقی اور یہ دیکھیں یہ والی مچھلی ابھی ابھی پکڑی اس بھائی نے مچھلی پکڑی ہے دیکھیں دوبارہ کنڈی لگا کے کھڑے ہو گئے دوسری مچھلی پکڑنے کے لیے لیکن جو ابھی ہاتھ آئی ہے یہ چھوٹی سی مچھلی ہاتھ آئی ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ تعالیٰ انہیں بڑی مچھلی پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر کبیر سبحاناللہ اس مچھلی کو اب چھوڑنے لگے ہیں یہ واپس پانی میں سمندر کے پانی میں کیونکہ یہ ابھی چھوٹی ہے جس نے پکڑی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار ابھی یہ چھوٹی ہے اس کو پانی میں واپس چھوڑ دو اچھی بات نہیں ہے ماشاءاللہ اتنا بڑا سمندر اس کے اندر اس کو چھوڑنے لگے ہیں اور یہ جانے لگی پانی میں واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گئی جی اس طرف میرا خالہ یہ بگلے ہیں جو نورملی طور پر سمندر میں شکار کیا کرتے ہیں مچھلی کا لیکن یہاں پر میرا خالہ ہے کسی نے کچھ دانہ چھوڑ دی یا وہ کھا رہے ہیں جدہ آیا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ سمندر کا ویزٹ کیا جائے خیر سمندر کا ویزٹ کر لیا لیکن موسم یہاں پر بہت زیادہ حبس والا ہے یہ دیکھیں کپڑے جو میرے گیلے یہ پانی سے نہیں یہ پسینے سے گیلے ہوئے ہیں مزہ تو بہت آیا سمندر میں ویسے شوق رکھتا ہوں مچھلیوں کا مچھلییں پالنے کا کافی پالی بھی ہیں نیکسٹ بھی انشاءاللہ پالنی ہے خیر یہاں سے میں نکل رہا ہوں اور اپنا جیس کام کے لیے آر تک کام کو مکمل کر پھر واپس مکہ بھی تو جانا ہے دوست کے پاس آیا تھا تو یہ دیکھیں آئس کریم منگوائی آئس کریم کا حال دیکھیں راستے میں کیا ہو گیا یہ آن لائن کا کام ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتی ہے آن لائن ٹرائی کر کے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئس کریم مزہ کی ہے لیکن یہ دیکھیں کس طریقے سے پگل چکی ہے بلکل اب یہ دیکھیں یہ ٹپکے گئے چیئے زبردست اچھی ہے مزہ کی ہے کبہ میں جو کام تھا وہ الحمدللہ ختم ہو چکا ہے اور اس وقت میں پیٹرول پمک اس آمنے ہوں یہاں سے لینے لگوں اپنے لئے پال ڈرنک اور پانی کمینات اور تمام دیکھ یہ لے لیتے ہیں اور ایک لیلے تھے یہاں سے پانی یہ دونوں چیزیں ہوگئی محصفہ پانی اور یہ کارڈنک لیلی اب مکہ کی طرف چکتے ہیں میں نے اپنی گاڑی یہاں پر محلے میں کھڑی کر دی ہے ہنداوی ہے محلے کا نام ہے اور البیک پہنچنے لگا ہوں رزوان بھائی بھی پہنچنے والے ہیں رزوان بھائی کے تھے انشاءاللہ آج رات کھانا کھائیں گے یہ ہے جی البیک سڑک کی روز کر کے البیک کے اندر چلتے ہیں اور جا کے اپنا آرڈر دیتے ہیں اور یہ جی رزوان بھائی پہنچ گئے السلام علیکم رزوان بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں یہ ہے جی رزوان بھائی پہنچ گئے اب کھانا کھانے کیلے بسم اللہ الرحمن الرحی یہاں پر لائن پر کڑا ہو چکا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ رش کافی ہے اس طرف رش ہے لیکن اس طرف رش نہیں ہے آن لائن والے میرا خال کافی کسٹور ہوں گے اتنے نسین حراق اتنے سلسا کوکتے اتنے بھائی یہ جی ہمارا آرڈر ہو گیا اور یہ بل مل گیا اب وہاں پر لائن لگیں گے اور اپنا آرڈر لیں گے نے بھائی پھادا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ آرڈر ہمارا مل گیا ہے میں نے بولا تھا بھئی یہاں پر بیٹھ کے کھانا نے ٹرے ہی نہیں دی بغیر ٹرے کے دے گئی ہے ٹرے ہمیں علیدہ مل گئی اب اس کے اندر ہم رکھیں گے اپنا کھانا اور پھر کھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریزوان بھائی کا اور یہ ہے جی یہ ہے جی یہ کوکٹیل سوس سب سے زیادہ فیوریٹ ہے میری بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کھولا کوکٹیل سوس کو یہ بوٹلے ہاتھ رکھیں یہ دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم منہ آگیا جی شابیر سے جو بعد روز کھانے لگے ہیں مزہ آگیا سب ہی اس کو کم کریں گے ختم اس کے بعد مبسا ہے الحمدللہ کھانا کھا لیا تو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مدبولیں اپنے باقود اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ